نماز جنازہ کی اہمیت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھے حق ہیں پوچھا گیا اللہ کے رسول وہ کون سے ہیں آپ نے فرمایا کہ جب تم اس سے ملو تو اس کو سلام کرو اور جب وہ تمہیں دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرو اور جب وہ تم سے نصیحت طلب کرے تو اس کو نصیحت کرو یعنی بعض اوقات لوگ آپ سے کہتے ہیں نا ہمیں کو نصیحت کریں تو کرنی چاہیے اور جب اسے چھیک آئے اور الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہو اور جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی اعادت کرو اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے پیچھے جنازے میں جاؤ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے میں شرکت کا حکم بھی دیا ہے حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے ہمیں جنازوں کی اتباع کرنے کا حکم دیا آپ نے فرمایا بیماروں کی بیمار پرسی کیا کرو اور جنازوں کی پیچھے چلا کرو ایسا کرنا تمہیں آخرت کی یاد دلائے گا یعنی جب انسان دوسرے پر موت کے مراحل کو دیکھتا ہے تو ساتھ ساتھ اسے اپنا آپ یاد آتا ہے اپنی موت یاد آتی ہے پھر خاص طور پر معاشرے کے کمزور لوگوں کے جنازے میں شریک ہونا چاہیے یعنی جو لوگ غریب ہوں جو بہت مشہور نہ ہوں کیونکہ جو لوگ ویسے بہت مشہور ہو جاتے ہیں بہت پاپولر ہو جاتے ہیں ہر دل عزیز ہوتے ہیں تو کوئی نہ بھی کہے تو لوگ ان کے جنازے میں خود بخود شریک ہو جاتے ہیں یہ شریک ہونا اپنی سعادت سمجھتے ہیں لیکن ایسے لوگ کے جو کمزور ہوں مجبور ہوں ان کے جنازے میں بھی شریک ہونا چاہیے ابو امامہ بن سحل بن ہنیف روایت کرتے ہیں اپنے والد سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں ان کے مریضوں کی بیمار پرسی کرتے ہیں اور ان کے جنازوں میں حاضر ہوتے جب انسان غریبوں اور کمزوروں کے پاس بیٹھتا ہے تو شکر گزار ہوتا ہے انسان کا دل نرم ہوتا ہے لیکن جب انسان اپنے سے اوپر والوں کے پاس بیٹھتا ہے تو غمی لے کے لوٹتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں لوگ کہاں پہنچ گئے ہم کہاں ہیں لیکن پھر بھی ہم انہی سے ملنا پسند کرتے ہیں جو ہم سے بہت آگے ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے ساتھیوں کے جنازے کی بھی فکر کیا کرتے تھے یزید من ثابت جو کہ زید من ثابت سے بڑے تھے ان کے بھائی تھے وہ کہتے ہیں ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے جب آپ بقی قبرستان میں پہنچے تو آپ کو ایک نئی خبر نظر آئی آپ نے اس کے بارے میں سوال کیا تو صحابہ نے کہا یہ فلان خاتون ہے یعنی فلان خاتون کی قبر ہے کہتے ہیں کہ آپ نے اسے پہچان لیا کہ اچھا فلان کی قبر ہے اور فرمایا ہے تم نے مجھے اس کی وفات کی اطلاع کیوں نہ دی انہوں نے کہا کہ آپ قیلولہ فرما رہے تھے اور آپ روزے سے تھے تو ہمیں یہ بات اچھی نہ لگی کہ ہم آپ کو تکلیف دیں تو ہم نے خود ہی ننازہ پڑھ کے دفنا دیا آپ نے فرمایا ایسا نہ کیا کرو یعنی آئندہ یہ بات مجھ تک نہ پہنچے کہ تم نے بغیر میری اطلاع کے اس طرح کسی کو دفن کر دیا جب تک میں تمہارے درمیان زندہ ہوں موجود ہوں تم میں سے جو کوئی بھی فوت ہو مجھے ضرور اس کی اطلاع کیا کرو کیونکہ میری دعا ان کے لئے رحمت کا باعث ہے کیونکہ آپ رحمت اللہ العالمین تھے سب کے لئے رحمت کا باعث تھے پھر آپ قبر پر تشریف لے گئے ہم نے آپ کے پیچھے صف بنائی اور آپ نے اس پر چار تکبیریں کہیں یعنی نماز جنازہ وہیں پڑھا دی کھڑے ہی ہو کر پڑھنا ہوتا ہے رکوع اور سجدہ تو ہوتا نہیں تو اس لئے قبرستان میں بھی جنازہ پڑھا جا سکتا ہے